اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ عید امامِ زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں مستحب ہے اور اسے فرادہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے آپ ایک خاتون ہیں کسی مجبوری کے تحت آپ نمازِ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتی اسی طرح سے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں آپ ایک تالبلم ہیں اپنی یونیورسٹی اپنے کالج یا اپنے مدرسے کے ہوسٹل میں ہیں آپ ایک مزدور ہیں اپنی کمپنی میں ہیں یا آپ کسی بھی مقام پہ ہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر یا کوئی اور مجبوری ہے کسی بھی مجبوری کے تحت آپ نمازِ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے تو آپ اس نماز کو اپنے مقام پہ فرادہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے اس کا وقت یہ ہے کہ آپ طلوعِ آفتاب سے لے کے زہر تک آپ کسی بھی وقت اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جب صورت چڑھے اس وقت اس نماز کو ادا کیا جائے اس کی نیت یہ ہے کہ میں دو رکت نمازِ عید پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتن الاللہ پھر اگر نیدِ قربان کی نماز ہو یا عیدِ فطر کی نماز ہو تو آپ اسے اپنی نیت میں مشخص کر لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دو رکت نماز ہے اس طرح سے کہ آپ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد سورِ الحمد کی تلاوت کریں گے سورِ الحمد سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو جو سورہ بھی یاد ہو آپ اس کی تلاوت کریں گے اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گے اور پھر آپ قنوط پڑھیں گے قنوط میں آپ کو جو دعا بھی آپ کو یاد ہے روزانہ جو معمولاً آپ اپنی نمازوں کے قنوط میں جو بھی دعا پڑھتے ہیں وہ بھی ان میں پڑھی جا سکتی ہے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو بھی دعا آپ کو یاد ہے وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو پانچ قنوط پڑھنے ہیں پہلی رکعت کے اندر اور ہر قنوط سے پہلے آپ کو تکبیر کہنی ہے جب آپ پانچوا قنوط پڑھیں تو اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو تکبیر کہنی ہے اور آپ رکو میں چلے جائیں گے رکو سے فارغ ہونے کے بعد آپ سجدے کریں گے اور پھر آپ اپنی دوسری وقت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے دوسری وقت میں آپ سورہ الہم پڑھنے کے بعد آپ وہ سورہ پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہے اس کے بعد پھر آپ تکبیر کہیں گے اور آپ قنوط پڑھیں گے بلکل پہلی وقت کی طرح پھر آپ کو اس دوسری وقت میں چار قنوط پڑھنے ہیں اور بلکل اسی طرح سے آپ کو ہر قنوط سے پہلے تکبیر کہنی ہے جب آپ چوتھا قنوط پڑھ لیں تو پھر آپ تکبیر کہہ کے رکو میں چلے جائیں گے رکو سے فارغ ہونے کے بعد آپ سجدے کریں گے اور اس کے بعد آپ تشہد پڑھیں گے پھر سلام پڑھیں گے اور اپنی نماز کو اس طرح سے تمام کر دیں گے خدواند مطال آپ کی نمازوں کو آپ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی